بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد و سنہ اس واحد و قدوس کے لیے کہ جو بستیوں میں امن اتارتا ہے ناظرین جمہوری تاریخ کا یہ دسویں الیکشن ہے شاید نو الیکشن ایسے گزرے کہ جن میں انیس سو ستر کا الیکشن ہم زندہ الیکشن کہہ سکتے تھے لیکن اس کے بعد ایک مردنی کی کیفیت رہی یہ دوسرا زندہ الیکشن ہے جس الیکشن میں پل پل خبر بزلتی رہی ہے جس الیکشن میں پل پل زندگی کے زاویے بزلتے رہے جہاں آج تک تجزیہ نگار یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ کون ہے جس کے سر پر تاج سجے گا یہ کیفیت قوموں کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں وہ قومیں جن کے بارے میں ایک بال کہتا ہے کہ نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تک تیریں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن قدشتہ کئی ساکھوں بدلت سے آپ صافت میں ہیں کئی الیکشن سے مختلف نہیں ہیں بڑی کنفلیکٹنگ سرویز ہیں اپینین پولز ہیں جس کی وجہ سے لوگ تجسس بہت زیادہ ہے برحال ہم تو کوئی پول نہیں ارینج کر رہے ہیں ہم آپ کو ریزلٹس دیں گے اور کوشش یہ ہے اور یقیناً ہم ایسے ہی کریں گے آپ کو ایکیوریٹ اور تیز ترین جو ایک رفتار سے خبر پہنچانا ہمارا مقصد ہے یہاں پہ اور اسی لئے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ کل آپ دیکھیں گے آپ نے کوئی ہر سیٹ کے اوپر جو کلوس کانٹسٹ والے لوگ ہوتے ہیں ان کا کوئی ایک ذائچہ بنایا ہے کہ نہیں بنایا ہے بنا رہے ہیں ہم لیکن یہ ہے کہ اپسیٹس کی باتیں یہاں پہ ہو رہی ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ الیکشن اٹسیلف جنرلی ایک اپسیٹ ہو سکتا ہے جس طرح سے آپ افیکٹرز دیکھ رہے ہیں مگر ہم کیونکہ ایک ہم نے ریزلٹ دینا ہے تو میں کوئی اپینین نہیں دینا چاہتا کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ اپسیٹس جو ہیں خاصے متوقع ہیں مزاج کیا لگتا ہے لوگوں کا پارٹسپیٹیو یا علوف اصل میں یہ جو ہم جو لوگ کا مزاج دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑی تیزی سے بدلہ ہے اور جو اگر آپ اوور دی پیریڈ ایک ڈیڑھ مہینے میں سرویز بھی دیکھیں اور اپینین پولز بھی دیکھیں تو ان میں بڑی ڈراسٹک چینجز آتی چلی گئی ہیں اور اب جو ہے وہ نیک اینڈ نیک کی بات بھی ہو رہی ہے وہ بات ختم ہوتی نظر آتی ہے کہ جیسے اٹ وزا ون سائیڈ لیکن ایک بات کامن ہے جو ہمیں نظر آتی ہے شاید ہو یا نہ ہو مگر ابھی تک وہ یہ کہ منڈیٹ بہرحال دس پدنہ بیس اوپر نیچے کون جاتا ہے ہوگا تقسیم ہوگا بڑی تین پارٹیوں میں ہی اور کولیشن کا ہی شاید منظر نامہ بنے ابھی تک یہ لگتا ہے آپ کی یہ پرڈکشن غلط ثابت ہو گئی جو کہ اکثر تجزیہ نگاروں کی ہے تو پھر کیا موڈ ہوگا سارے ٹیوی چینلز کا سب سے پہلے تو میں خود اطراف کرلوں گا کہ یہ غلط تھی اور دوسری بات یہ ہے کیونکہ ہم بادیوں نظر میں دیکھتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ کوئی ایسی سویپ جس طرح میں سیمنٹی بھی نظر آئی تھی اس طرح کا تو منظر نظر نہیں آرہا لیکن بھارہال جو کچھ پرانی جو سٹیٹس کو سٹیٹس کو ہلے گا ضرور کیا آپ کی ذمہ داری ہے یہاں پر آپ نے کوئیٹ آر ملتان کھولا ہوئے سکتے ہیں یہاں پر میں کراچی کو دیکھ رہی ہوں جیسے کراچی کے ریزلٹس آئیں گے ہم ڈیٹا انٹر کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے مسکل سی جگہ ہے اللہ تعالیٰ کراچی پر رحم کرے اور اسے پورا من رکھے جی آپ کیا نام ہے آپ کا حسنہن تاہیر سر حسنہن آپ کی ذمہ داری سر ہم بھی ٹکرز اپریٹ کر رہے ہیں اور جیسے ہم کو نمائندے ہماری خبریں بھیجیں گے ہم کوشش کریں گے کہ جل دس جل دن کو عوام تک پہنچا دیا جائے ٹکرز کی رینجمنٹ ہے سندھ کے کچھ ڈیسٹرک ہے میرے پاس جیسے دادو دھرپا کر تھٹا اور سانگر جیسے ہی ان کے ریزلٹ آئیں گے جیسے ہی ان کے ریزلٹ آئیں گے زیادہ تر کون سی پارٹیاں ہیں جو میں لڑ رہی ہیں وہاں پر سر سندھ میں ایک تو پیپلز پارٹی ہے اور سانگر میں ایم کی کافی چانسز سانگر میں ہے محمد شاہد سابرے تھوڑا سا چینج اس دفعے گا چونکہ تحریکی صوبہ زارہ نے بھی اپنے کینڈیٹس کھڑے کی ہیں اور جو پی ٹی آئی ہے وہ سیکنڈ پوزیشن کی طرف موف کر رہی ہے جی میں خوش آب سر گودہ میاں والی بھکر اور جہلم کے ہلکے دیکھ رہی ہوں اور جہلم میں تو کاف لیگ اور نون لیگ کے دمیان کافی مقابلہ ہے پی ٹی آئی اور نون لیگ کاف کاف کافی سٹرونگ ہے کاف جو ہے نا وہ جہلم میں کافی سٹرونگ ہے جی اور اس کے پاس سر گودہ میں بھی پی ٹی آئی اور نون لیگ ہے اور باقی جگہ بھی پی ٹی آئی اور نون لیگ کا ہی زیادہ مقابلہ ہے وہی دونوں سٹرونگ پارٹی ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا دیکھ رہے ہیں سر میں دیکھ رہا ہوں تین ڈسٹریک گجرات منڈی باہودین اوش چال کو اور یہ ایسے ڈسٹرنگ ہے جس میں بہت تگڑے کینڈی ڈیڈیٹ کا مطلب مطلب ہے جی ایکٹی بلز والا ایوان اور خواجہ محمد آسف ہے نیک سو چھے سے کمروزمان کائرہ کا جو ہیں وہاں سے کچھ مجھے ایکسپیکٹڈ ہے اپسٹ ایوان آپ پتائے گے کہ لاہور یہ بڑا بری طرح بدلتا ہے نظریں ٹھیک ہے ستر میں بدلی تھی اس نے پھر آگے بعد پچاسی میں بدلی پھر بٹھاسی میں بدلی اب بدلتا ہے نہیں نظریں سر ستاسی کے بعد سے اب تک تو نہیں خیر بدلی کافی گرڈا ہے مفسم لیگ نون کا ٹھیک ہے اور ابھی بھی کچھ اس قسم کی پوزیشن نظر آ رہی ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ اس وقت ہے لیکن اس وقت جو ایک سو بائیس ہلکہ ہے جس پر امران خان خود ہیں اس کے متعلق آپ کی ٹاپ مقابلے کی اسپیکٹیشنز ہیں اور جان نواز شریف ہیں نواز شریف کا تو اتنا نظر نہیں آ رہا ان کی زیادہ پوزیشن نظر آ رہی ہے باقی اس کے علاوہ ایک سو اٹھائیس ہے یہاں کی تاریخ یہ بھی ہے کہ علامہ اقبال بھی ہارے ان کے فرزند بھی آ رہے اور اب پوتا الیکشن لڑ ہے اب کیا ہوگا لیکن اس دفعہ اسپیکٹیڈ ہے کہ ایک طاف مقابلہ ہو ایک بات تیہ ہے کہ ان چودہ گھنٹوں کے بعد جب آپ کوئی فیصلہ کر چکیں گے تو پھر ایک بات ضرور یاد رکھئے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر فیصلے کی توفیق عطا فرمائے وہ فیصلہ جس میں اللہ کی رحمت اور اس کی تائید شامل ہوتی ہے وہ فیصلہ قوموں کی تقدیر بدل دیا کرتا ہے چلتے ہیں ایک بریک پر ویلکم بیک اور اس وقت آج ہم جس موضوع پر گفتوک کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ الیکشن اس لیے بھی مختلف ہے کہ اس میں انٹرنیٹ بہت زیادہ استعمال ہوئے ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ استعمال ہوئے پاکستان کے جس کے اندر اٹھارہ کورڈ عوام ہیں ان میں سے دو کروڑ چالیس لاکھ لوگ ہیں جو انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں ان میں سے چھاسی لاکھ لوگ ہیں جو فیس بک استعمال کرتے ہیں چھتیس لاکھ ایسے لوگ ہیں جو ٹوٹر استعمال کرتے ہیں اور ان میں سے سارے لوگ جو کہ فیس بوک اور ٹوٹر اور انٹرنیٹ اور سب باقی چیزیں استعمال کرتے ہیں ان میں سے پچاس فیصد یعنی آدھے سے قریب بلکہ آدھے سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کی عمریں اٹھارہ سے چوبیس سال تک ہیں پوٹینشل ووٹرز اس کے بارے میں ایک رپورٹ ملادہ کریں اور پھر اس کے بعد میں مہمانوں کا تارف کراؤں انتخابات دوہزار تیرہ بس اب ایک ہی دن کی دوری پر ہیں ووٹرز تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے جہاں سیاسی جماعتوں نے روایتی انداز اپنائے وہیں سوشل میڈیا کا استعمال بھی خوب کیا سماجی رابطے کی ویب سائٹس فیس بک اور ٹوٹر نہ صرف سیاسی جماعتوں اور قائدین کی انتخابی مہم کو آگے بڑھاتی رہیں بلکہ انٹرنیٹ سارفین نے سیاسی صورتحال اور امیدباروں پر کھل کر اپنی آراء کا اظہار کیا بحث مباحثات تنقید الزامات جوابی الزامات سے سوشل میڈیا ماضی کی تھڑا سیاست کی یاد دلا گیا پاکستان کی اٹھارہ کروڑ عوام میں سے قریباً دو کروڑ تیس لاکھ آبادی انٹرنیٹ استعمال کرتی ہے جس میں اسی لاکھ سے زائد افراد فیس بک اور تیس لاکھ کے قریب افراد ٹوٹر استعمال کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے سب سے پہلے سوشل میڈیا کے موثر استعمال سے یہاں موجود نوجوانوں کی توجہ اپنی جانب مبزول کرائی جس کے بعد باقی جماعتیں بھی اس میدان میں کود پڑی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر سیاسی جماعت اور بڑے قائدین کے پیجز یہاں نظر آنے لگے لیکن کیا سوشل میڈیا پر موجود سیاسی مہم گیارہ مئی کے دن سیاسی جماعتوں کے ووڈ بینک میں اضافے کا باعث بھی بنے گی یا پھر یہ محض چائے کی پیالی میں ایک طوفان ثابت ہوگا جی ناظرین رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی اور اس وقت مرسل سٹوڈیو میں ہے رعوف کلاسرہ صاحب جرت مند صافیوں میں جسے کہتے ہیں ٹاٹ بیرر جو آگے لے کے چلتے ہیں ان لوگوں میں سے میں تو بہت جسے کہتے رشک کرتا ہوں اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں اددان رسول صاحب آپ جو ہیں انہوں نے پی اچ ٹی کی ہوئی ہے انٹرنیٹ کو استعمال کرنے میں مہارت رکھتے ہیں یاسر لطیف صاحب اور آپ بھی اسی حوالے سے شہرت رکھتے ہیں اور ہمارے چوتھے مہمان ہیں عمران غزالی یہ فائننس کے ماہر ہیں اور وہ دگری ان کی وہیں سے امریکہ سے ہے اور پاکستان میں اس کمپین کے حوالے سے انٹرنیٹ کو بڑی شد و مت سے استعمال کر رہے ہیں اور اسلامباد میں ہمارے ساتھ ہیں رضا رومی رضا رومی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس موجودہ الیکشن کے اندر ایک بات بڑی واضح ہو کے سامنے آئی ہے کہ جو انٹرنیٹ کے یوزرز ہیں جو تقریباً دو کروڑ چارلیس لاکھ کے قریب کھا جاتا ہے الیکشن کی ایک بڑی جیبوگریپ گہمہ گہمی سی ہے اور وہ چونکہ بہت زیادہ نوجوان ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ سر انداز ہوگا الیکشن کی ٹرن آؤٹ کے اوپر یا ریزلٹس کے اوپر دیکھئے جہاں تک تو پاکستان کے شہروں کا تعلق ہے تقریباً آٹھ سو سے نو سو جو ہمارے ہاں چھوٹے بڑے شہر شامل ہیں وہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولت میسر ہے چودہچہ انٹرنیٹ کا جو اثر ہے اور جو آپ نے ایج بریکٹ بتایا اٹھارہ سے پچیس کا اس میں سب سے زیادہ ہوگا اور ان شہروں میں ہوگا اور اکروس دہ پارٹی لائنز ہوگا یہ ایک تاثر عام ہے کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز سب سے زیادہ انٹرنیٹ پر لیکن اب باقی پارٹیز جو ہیں ان کے بھی سپورٹرز کافی تعداد میں موجود ہیں اور اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو پچھلے تیس چالیس دن میں جو کیمپین جاری رہی ہے ایک تو آن گراؤنڈ کیمپین تھی اور ایک سوشل میڈیا پر ایک پیردل کیمپین جاری تھی خصوصاً ان تین چھوٹے صوبوں میں کے حوالے سے جہاں پر الیکشن کیمپین سہی طرح نہیں ہو پا رہی تھی وہاں پر سوشل میڈیا ایک بڑا اہم کردار ادا کر رہا تھا اور خبروں کو باہم پہنچا رہا تھا اور جو اپنین ہے اس کو بھی اثر انداز کر رہا تھا لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا ضروری ہوگا کہ ابھی اس کی جو آؤٹریچ ہے اس کا مقابلہ امریکہ سے یا اور مغربی دنیا کے جو ممالک جہاں پر کیمپینز پر سوشل میڈیا بہت اثر انداز ہوتا ہے وہ ابھی ہم نہیں کرنے کی سٹیج پر ہیں چونکہ اس کی رسائی محدود ہے رضا علیہ وسلم صاحب ایک بات یہاں پر ہے کہ باقی تمام جتنے بھی میڈیا ہیں ان کے ساتھ ایک ایتھنٹیکیشن جسے کہتا ہے سیٹیفائیڈ صورتحال کی چیز موجود ہوتی ہے یہاں جو ہے افواہ چلتی ہے اور پھر افواہ جو ہے وہ ایک اور قیفیت پیدا کرتی ہے کسی کو متنفر کرتی ہے کسی کو لے کے جاتی ہے اور پھر ٹیمپرنگ بہت زیادہ ہوتی ہے یہ سارے کا سارا جو ہے یہ کیا کسی کنفیشن کی طرف تو نہیں لے کے جائے گا جی کنفیشن کی طرف تو بالکل لے کے جاتا ہے کیونکہ انٹرنیٹ کی اوپر تو آپ کسی کو بھی ڈیفیم کر دیں کسی کو بھی برا بھلا کہہ دیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے اور بہت عجیب و غریب باتیں بھی ہوتی ہیں کلاسٹرہ صاحب کو بھی پتا آپ کے ساتھ موجود ہیں لیکن میں آپ کو یہ اس میں اضافہ کرتا چھلو کہ ابھی جو ایک نیا ٹرنڈ آیا ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ کی اوپر بہت سے سیاسی زومہ جو ہیں وہ بھی بہت ایکٹیو ہیں مثلا آپ دیکھئے کہ آصف زہداری صاحب کے جو تینوں بچے ہیں وہ ٹوٹر کیوں پہ بہت ایکٹیو ہیں فیس بک پہ ایکٹیو ہیں اسی کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب بہم وہ ہے ٹویٹ کرتے ہیں اور فیس بک پہ اپ ڈیٹس کرتے ہیں این پی کے لیڈران موجود ہیں ایم کیو ایم بہت زیادہ ایکٹیو ہے اور اب پی ایم ایل این میں خصوصاً مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ اس وقت ایک پی ایم ایل این کی میگنٹ ہے ٹویٹر کی اوپر اور فیس بک کی اوپر اور جتنے پی ایم ایل این کے فالوورز ہیں ان سے اپ ڈیٹس بھی لیتے ہیں اور وہ باقیدہ انٹریکٹ بھی کرتی ہیں تو یہ آہستہ آہستہ اس کا جو دائرہ کار ہے وہ پھیل رہا ہے چکہ یہ لیڈران جو ہیں یہ آثنٹک بات کرتے ہیں یہ ذمہ داری سے جو بھی کہتے ہیں وہ کرتے ہیں اور پھر جو فالوورز ہیں اسی کے مطابق کیوں بھی میں چانا چاؤں گا راو فلاسہ صاحب یہ انہوں نے لیڈروں کی بات کی لیکن لیڈروں میں سب سے زیادہ نو لاکھ تقریباً چھپیس ہزار تو فیس بک پہ یہ بھی ڈیبیٹ چلی تھی اس پہ یہ انٹرنیٹ پہ یا سوشل میڈیا پہ کہ جنب پروید مشرف کو اس حالت میں پہنچانے کا ذیمہ تار سوشل میڈیا تو نہیں ہے کہ انہوں نے ان کو ایک طرح کی فیک امیدیں دلوئیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں سارا کچھ ہے ایک چیز جو بڑی اچھی ہوئی ہے جو رضا رومی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ لیڈرشپ اب اس میں انوال ہوئی ہے ایسا ایسا لوگ آ رہے ہیں پبلک کانٹینٹ ان کا بڑھا ہے وہ کہتے ہیں سپلائی انڈیمانڈ والا حساب ہے کہ جہاں پولیٹیشن کو لگے گا کوئی ایشو ہے لوگ ہیں وہ ان کو اڈریس کرنے جائیں گے آنسر دیں گے ریپلائے کریں گے میں نے خود یہ سوشل میڈیو کو پہلے میں نے اتنا سیریس کی دیتا تھا بلکہ شاید حیرانی کی بات ہو کہ ٹویٹر میں نے ایک مہینہ پہلے شروع کیا کوئی گیارہ ہزار کے قریبی سوٹ میرا خیال ہے فالوار اس پہ ہیں یہ ایسے فیس بوک میں نے ایک سال پہلے شروع کیا میں نے پھر ان کے ساتھ انٹریکشن کیا میں ان میں سے نہیں ہوں کہ آپ کوئی ٹویٹ کر دیں کوئی بات لکھ دیں پھر جو بھی کچھ کہتا رہے میں یہ سمجھتا ہوں جو بھی تھوڑے سے پبلک فگر ہیں یا ہمارے جیسے جنرلیسٹ ہیں آپ جیسے باقی بیٹھ ہیں انہیں انٹریکٹ کرنا چاہیے اپنے ان لوگوں کے ساتھ جو فالو کر رہے ہیں کوئی سوال پوچھ رہے ہیں کوئی ڈیبیٹ کر رہے ہیں جو چیز مشکل ہو رہے جس پہ میرا خیال ہے کوئی کھل کے بات نہیں کر رہا ہم صاحب کو کرنی چاہیے ایک تو فیک اکاؤنٹ کا جو سب سے بڑا اشوار ہے اس میں کہ آپ کسی نام سے بنیں اور شروع ہو جائیں دوسرا میں کہتا ہوں یہ پڑھی لکھی کلاس ہے یہ ایجوکیٹڈ کلاس ہے جو پاکستان کو بدلنا چاہیے جو سپوزلی مجھے برا سمجھتی ہے آپ کو اچھا نہیں سمجھتی نواز شریف صاحب کے بارے میں اس کی ریزرویشن یا ایم کی ام کے بارے میں وہ ڈیسنسی لیول کہیں نہ کہیں غیب ہوتا ہے اگر میں آپ کی مرضی کی بات نہیں لکھ رہا تو فوراں آئے گا پیڈ جنرلیسٹ لفافہ جنرلیسٹ یہ چیز سے اگر یہ نکل جائیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جنرلیسٹ نے ہر ایک کو خوش کرنا میری بات دوست میں سے بڑی بیعث رہتی ہے جنرل اگریشن تو ہے نا سسائٹی میں اچھا وہ ہے لیکن غلط تو آپ طریقے سے اس کو استعمال میں سب کے بارے میں نہیں کر رہا نیٹی میں نیٹی فائی پرسنٹ جن لوگوں ساتھ میرا انٹریکشن ہے ڈیسنٹ لوگوں میں غصہ کہاں سے ہے کہ ان رولنگ ایلیٹ کے میس میں نے میٹس ہے جب وہ کرپشن کی سٹوریز دیکھتے ہیں جب ان کے ایکٹس آو امیشن کمیشن دیکھتے ہیں ان کا لیویش لائف سٹائل دیکھتے ہیں پھر یہ دیکھتے ہیں ٹیکس ہی نہیں تے رہے یوت میں اہنگار آتا ہے غصہ آتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے پھر اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کی بجائے ڈیبیٹ کی بجائے کہ اس کو کوئی اور اس کا روٹ لیں وہ پھر گالی کی طرف جائیں گے وہ عزامات کی طرف جائیں گے کوئی آپ تھوڑا سا جتنی جمہوریت کے نام پہ مجھے گالیاں پڑھیں ہیں میرا کہلے کسی کام کو پڑھیں ہوں کیونکہ میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے ایک ڈیبیٹ کرنے کی کہ جمہوریت اور چیز ہے بیٹ گورنس اور چیز ہے اس ہی جمہوریت کے ذریعے ہی ہم آپ کو سٹوریز بتا رہے ہیں ہم کومنٹ کر رہے ہیں ہمیں ایک فری انوائرمنٹ ملائے اگر آپ کہتے ہیں جمہوریت سب سے بوری چیز ہے تو یہ بھی آپ کو ازادیاں ختم ہو جائیں گی so یہ it's a good thing مطلب ہے no doubt I learn a lot from social media لیکن بات وہیں ہے کہ کہیں نہ کہ اس کا جو miss use ہو رہا ہے یہ دانسول صاحب آپ چونکہ ظاہر بات ہے آپ نے وہاں پر پی اے چی سٹوڈنٹ ہے امریکہ کے اندر آپ نے اپنے سوسائٹیز کو دیکھا ہے miss use تو وہاں بھی ہوتا ہے کوئی control کوئی management سنی to expect کہ miss use نہیں ہوگا social media کے اوپر میرے خیال میں یہ زیادی والی بات ہے پہلی بات اگر آپ دیکھیں جو انٹرنیٹ یوزر کی بات آتی ہے ہمارے پاس numbers کافی حد تک exaggerated ہیں ایک تو جب آپ کہتے ہیں چوبیس ملین لوگوں کو انٹرنیٹ کا access ہے access ہونا اور active user ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے ایکٹیو کتنے ہوں گے یہ جو فیس بک کے چھاسی لاکھ اب اس میں وہی جو راو صاحب نے بات کی اس میں اب کتنے ہزار fake users ہیں کتنے ہزار fake users ہیں اس کے علاوہ اس کے بعد کٹ کر کے آپ نے آنا ہے کہ کتنے آپ کے regular users ہیں but regardless of that miss use کو آپ بروک نہیں سکتے there is a general anger in the society which exists اور اس کو آپ negate نہیں کر سکتے but مسئلہ بھی ہے کہ we have to mature تین چار سال کے پیرید میں جو ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر گزارا ہے as a nation اس میں اب وہ ٹائم آگے کہ جہاں ہم mature کر کے debate کی طرف آنا شروع کر دیں ہماری leadership اگر آپ کو ملتی ہے online تو اس leadership سے interact کر کے actual issue پہ لے گئے ہیں اس کو گالی دے کے سائٹ پہ ہٹ جانا یا رضا بھائی جیسے analyst جو کہ انتہائی neutral position لینے کی کوشش کرتے ہیں ان کو گالی دے کے ہٹ جانا سے کیا فرق پڑے گا ہمیں and what are we gaining out of it جی آپ بجاسر آپ سے بتائے گا کہ اس سارے situation کے اندر کونسی ایسے leaders ہیں مطلب youth میں تو باقی جیتے روف کراسان بچے انہوں نے بھی کہا بچے تو آگے ہیں لیکن main leadership میں جو interact کرتے ہیں جی سپورٹر سے تو یہ ایک بہت بڑی پوزیٹیو چیز ہے جو سوشل میڈیا سے آئی ہے امیران غزائل صاحب یہ بتائیے گا کہ اس سارے campaign کے اندر ایک فالنگ ہوتی ہے پارٹی کی فالنگ وہ بھی بڑی نظر آتی ہے سٹونچ کی سمجھ کہ جیسے مکہ مکہ والی کیفیت جیسے پبلک میں نظر آتی ہے وہی کیفیت نظر آتی ہے جیسے گرہ ریشنل تھنکنگ غائب ہو جاتی ہے کچھ کچھ سرکمسٹانسز میں آپ کی بات اگری کروں گا اسے ہوتا ہے جس طرح کہ آپ بہت ٹنس ہو گیا ہے مقابلہ کچھ گھنٹے رہ گئے ہیں تو ڈیفینٹی جس طرح مقابلہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کرکٹ میچ میں پاکستان انڈیا کے میچ میں ہوتا ہے انڈ میں نرس کی گیم ہوتی ہے تو وہ ٹنس ہو جاتی ہے مگر جنرلی یہ ہے کہ لوگ زادہ تر اپنے پوزیٹیو کیمپیننگ کرے ہیں جو ان کی لیڈرشپ کیمپیننگ کرے ہیں اس کو پرموٹ کرے ہیں اور اس میں جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ یود کی بہت زیادہ پریزنس ہے تو جو بھی ایکٹویٹی ہو رہی ہے اس کو آگے ریپوسٹ کرے ہیں اوورسیز پاکستانی بہت زیادہ انوالڈ ہیں زیادہ میں کہوں گا کہ پوزیٹیو یوز ہو رہا ہے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ کوئی انسیڈنٹ ہو جاتے تو آپس میں سپورٹرز کی کانفرکٹ ہوتا ہے آپس میں جی ناظرین پوزیٹیو کہتے ہیں زیادہ یوز ہو رہا ہے یہ بہت بڑی سیچویشن ہے لیکن اس پہ بات کریں گے ایک بکفے کے بعد ناظرین انتظار کا شکریہ اور چلتے ہیں رضا رومی صاحب یہ بتائیے گا کہ چار پانچ چیزیں ہیں جن میں فیس بک ہے جن میں یو ٹیوب ہے ٹوٹر ہے اور اس طرح ایون ای میلز کو بھی آگر آپ شامل کر لیں تو آپ کیا سمجھتے کون سی ایسی چیز ہے جس زیادہ پیتر طور پر جس نے خود ذکر کیا کہ اسی اور نوے لاکھ کے درمیان فیس بک کے یوزرز موجود ہیں وہ سب سے مقبول جو ہے سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے اور اس کا اثر یہ نہیں ہوتا کہ صرف ایک یوزر کی بات نہیں ہوتی ایک یوزر ہوتا ہے تو پھر اس کے گد خاندان ہوتا دوست ہواب ہوتے بات سے بات نکلتی ہے اپینین ز بنتے ہیں وہ جس کہتے نا کہ سوشل میڈیا کے اندر بھی ہوا بنتی ہے اگر کوئی شخص ایک چیز پوسٹ لگاتا ہے تو وہ آگے پڑھنے والے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ کیمپینز کیا بھی بات ہوئی تھی چونکہ الیکشن کا وقت ہے اور یہ پوزیٹیو کیمپیننگ کا یہاں پہ ذکر کیا ساتھی نے تو میں کہ کہ پوزیٹیو بھی ہے لیکن مجھے تو زیادہ جو دکھتی ہے روزانہ وہ انتہائی نیگٹیو کیمپیننگ دکھائی دھیتی ہے مثلا یہ کہ ساری پارٹیاں والے خصوصا یہ جو 18 سے 25 والا گروپ ہے یہ غالم گلوچ یہ کرتا ہے چاہے وہ تحریک انصاف کے ہو چاہے وہ پی بی پی کے ہوں چاہے وہ نون لیگ کے ہوں پی ٹی آئی کے چونکہ سب سے زیادہ یوزرز ہیں اور بڑے پرجوش ولولے اس کے عمران خان کے اوپر کوئی مطلب کسی قسم کی تنقید بھی نہیں سدنا چاہتے محبوب سے محبوب باقی بلکل تو اب کیا ہوتا کہ وہ باقی ہوتے وہ بھی آجاتے پی 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 والے نون لیگ والے اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ کوئی ایک ٹویٹ کر دیں مثلا مریم نواز شریف نے ٹویٹ کر دی بلاول بھٹو نے بختاور بھٹو نے کر دی تو آپ دیکھئے تابر توڑ حملے ہوتے تم ایسے ہو تم ویسے ہو تمہارے باپ نے یہ کیا تمہاری ماں نے یہ کیا تم لوگ ناکام ہو بھئی ایک اس سے یہ بھی ہمیں شامل ہوتا کہ ہمارا تعلیمی نظام ہماری اخلاقی اقدار جن کا آپ ذکر کرتے رہتے بار بار اپنے کولمز میں وہ بھی انہتات پذیر ہیں کیونکہ وہ ایک زمانہ تھا جو ہمیں بڑوں چھوٹوں کی تمیز کا جو فرق ہوتا تھا وہ بھی کم ہو رہا ہے اس لئے ہماری تو یہی کچھ ہوتی ہے روف صاحب بھی بڑے ایکٹیو ہو گئے اب تو ماشاءاللہ تو ہم یہی کہتے رہتے کہ آپ کو اختلاف کرنا ہے تو اس کو ایک طریقے سے کیجئے کوئی اختلاف رائے تو بڑی اچھی جبوری بات ہے لیکن یہ جو ابیوز کا کلچر آگیا ہے چونکہ مادر پدر ازاد کلچر ہے آپ کے سامنے کوئی ہے نہیں ہیں آپ جو مرضی کہہ دیں تو یہ نیگیٹیو اس کا بڑا منفی اثر بھی پڑتا ہے اور منفی سیاست اور آپ نے دیکھا جو ایڈ کیمپینز بھی ہوئیں ٹیلی ویشن کی اوپر جی وہ تو بہت شکریہ رضا صاحب یہ بہت امپورٹن چیز ہے کہ اخلاقی انہتاق میرے پہلے بات کی کہ ہماری رول مارڈل کون ہوتے میرے بچے ہیں سب اگر میرا کنڈاکٹی گھار میں ٹھیک نہیں ہے اگر میں ہی کوئی گفتگو کرتا ہوں تو میرے بچے میرا خیال ہے مجھے فالو کریں گے اور دوسرا یہاں پہ جو سو ساری پاسٹیو چیزیں بھی ہیں جو ساتھ میں نیکٹیو چیزیں آ رہی ہیں جس کا رضا رومی صاحب نے بلکل اس میں ذکر کی کہ debate کا کلچر نہیں ہے استاد بھی اپنے سٹوڈنٹ کو نہیں سکھاتا کہ آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں آپ مجھے کوئی بات کر سکتے ہیں بچوں سہلے ہٹ اپنے کلاس فیلو یورکن کے ساتھ میں نے سکھ بات کیا سے کر نی ہے یہ مینرز کیا ہوتے ہیں سمائل کیا دینے کسی کو دروازہ کھلا کرنا ہے جا تو اچھے طریقے جسچر دینے ہمارے ہاں تو یہ جسنسی لیول تو کبھی ایجوکیٹ ہی نہیں کیا گیا اس لئے جب ہم ان کو بلیم کرتے ہیں وہ انسٹویشن چاہے میڈیا جو لوگ ہیں وہ امپریس ہوتے ہیں اپنے رول مارڈل سے ہمارے معاشرے میں رول مارڈل کی شدید کم یہ صافت میں جائیں بہت کم ملیں گے پولٹیکس میں جائیں بہت بڑا مزبی رنماؤ پڑھنے کا کنسپٹی نہیں کتاب پڑھنے کا کوئی جو بک سامنے اپنے ٹیکسٹ بک میں پڑھ لیئے سولہ جماعت پڑھ لیئے اس کے بعد میں کسی لیڈر کے ہاتھ میں ساتھ اس میں بہت سارے ریجنبل لوگ ہیں پڑھ لکھی ہیں لیکن ایک چیز کی خام یہ جس کی رضا رومی صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر میں ایک 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 چوز یورپین کلاس فیلوس سیکھ ہے کہ گفت کو کیسے کرنی ہے دنیا پوری جنرلیزم پڑھائی جانے لگ کہتے ہیں آپ رائے دو کامرہ بن جو یہ جو ایک فساد ہے نا کہ ہم لوگ آپ کو ایک نیوٹرل جنرللیسٹ ہونا چاہیے نیوٹرل جنرللیسٹ کیا چیز جو براو صاحب بات کر رہے جب کرائیسز میں آپ کا کام ہے تجزیہ دینا اگر آپ ایک position لے تجزیہ نہیں دے سکتے اور اگر آپ اپنی side of the story لوگ کو دکھا کے defend نہیں کر سکتے تو پھر آپ کون سے تجزیہ کر رہے ہیں سارے بلوگرز میں سے مزی کی بات یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اچھا خاصا سیریس میٹیریل پڑھا ہمارے باس آن لائن اور اس کا یوزیج اتنا منیمل ہے جس کوئی انتہار نہیں ہے ریزن بینگ آپ کا زیادہ یوزیج ہو رہا ہے ویڈیوز کا ہوتا اور پکچرز کا ہوتا ہے اب اسی میٹیریل کو اگر آپ ایک پوسٹ کارڈ پکچر ٹائپ میں لے آئیں گے تو اس کی یوزیبیلیٹی اور اس کی ریڈرشپ اگر آپ اس کو ایک آرٹیکل یا کولم کے فارمائٹ میں لے آئیں گے اب یہاں سے آپ کو اپروچ کا پتا چلا تعلیمی اقدار کی پہلے بات ہو رہی تھی کہ آپ قوم کی ہماری اپروچ کیا ہو چکی ہے کہ اگر تو وہ ایزی ٹو کنزیوم ہونی چاہیے مسی میڈیا اس ایزی ٹو کنزیوم پکچر اور ویڈیو ایزی کنزیوم آرٹیکل اینڈ بکس جو بیو صاحب بھی بات کر رہے تھے مسئلہ کنزمشن کا اب آپ کا معاشرہ وہ دو سو پچاس سفر نہیں پڑھ چاہتا وہ دو تصویریں دیکھ کے اپنا مائن میک اپ کر کے آگے چلنا چاہتا پوست کار بات صحیح آپ کی صرف جنی میں خود دیکھا ہے بڑی کتاب پی اگر ویب سیٹ پر رکھی ہے تو اس کے ڈاؤنلوڈ بہت کم ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی اس کتاب کے چار پر چیزوں کو لکھا ہے تو اس کی likes چلے جائیں گی کی ایک طرح سے ہماری سینسز کے اوپر ایک اٹیک ہو چکا ہو ہے اس کی وجہ سے ان کی اٹینشن کو مینٹین رکھنا لیکن میں ایک اور پوائنٹ کہنا چاہوں گا اس فار از یہ جو ایشو ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہم ایک دوسری کی رسپیکٹ بھول گئے ہیں ٹولرنس بھول گئے ہیں یہ سارا کچھ ہمارے معاشرے کی اکاسی کرتا ہے اگر ہمارے لوگ گالیاں دیتے ہیں تو یہ اس لیے ہے کہ ادم برداشت اور ادم رواداری کا ایک کلچر بان چکا ہے جو کہ ایک اور چیز بھی شاید یہ نہیں ہے کہ جس وقت آپ انٹرنیٹ پہ گالی دے رہے ہوتے ہیں تو آپ اس بندے کے چیرے کو دیکھ نہیں رہے ہو آپ پتے نہیں ہوتا آپ جسے کہتے ہیں alienate ہو گئے ہوتے مرزی کہہ دو یہ کیوں جی امپرسیلائز جو ہے یہ جو کیفیت ہے اس میں ہمیں ہر زیادہ ہوشار کر دی ہے جی بالکل یہ اگزیکس کرتی ہے خاص طور پر جب آپ کو جانتا ہے بلکل جس کو گالی دیرے اس کو دس لوگ جانتے بلکل یہ ہو گیا جس میں ہم سپورٹ میں کوئی ٹویٹ آجاتی ہے تو اس پہ بڑی بحث چل رہی ہوتی ہے مگر میں کہوں گا کہ جو یوت کی اتنی زیادہ پوپلیشن اس میں سوشل میڈیا میں ہے اس کا رول بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ ٹائم آگیا کہ ہمیں یوت کو ٹرسٹ بھی کرنا پڑے پھر ویمن پوپلیشن جو 52% ہے وہ بھی موبیلائز ہو گئے تو میں کہوں کہ اس دفعہ کے الیکشن میں اس کا بہت کرٹیکل رول ہے اور جس رہا لگ رہے باہر بھی آئیں گے ووٹ دینے اس لئے سوشل میڈیا نے موبیلائز یشن میں بہت امپورٹن رول ادا جانا ایک بریک پہ اور ناظرین آکے اس کے بعد گفتو کریں گے جو فیک اکاؤنٹ ہیں کوئی administrative control آخر کسی نے کسی جگہ پہ فیلٹر کسی نے کسی جگہ پہ بلٹ کیا جانا چاہیے یا نہیں چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو کسی سوسائیٹی کو یوں تو نہیں چھوڑنا چاہیے حاضر ہوتے ہیں ایک بریک پر جی ویلکم بیک ناظرین صحافی جسد کو کارٹن بناتا ہے یا کسی خلاف اخبار میں لکھتا ہے اس کا چیہرہ نگ آت تو کوئی فیلٹر یہاں پر ضروری ہے پھر آپ اپنے کسی ریسرچر کو کہتے گوگل کر کے دیتا کہ ویسٹ میں میں یہ خود پڑھ رہا تھا میں نام بھول رہا میں کسی کو بھیج دوں گا لنک ایک کسی نے ٹویٹ جو انہونیا ہیں جن کا رو رہ ہمارے خطے میں ہوتی ہیں ہماری سوسیٹی وہاں تو ٹویٹر پہ غلط میسج بھی کر دیں اور کسی کو ڈیفیم کر رہے اس پہ بھی ہوتا ہے اچھا ہمارے ہاں بھی فیلٹر رہے ہیں بڑے مزے کی چیز ہے جو بات آپ نہیں کی اگر میں جنرل لیس کے طور پر یہ سٹوری یا سکینڈل فائل کرتا ہوں آپ عدالت میں چلے دیفیمیشن بلکل صحیح مجھے یہ ساتھ سل سزا ہو سکتی ہے ساتھ سل سزا پانچ لاک روپے جرمان چوزہ شجاعت حسین صاحب چالیس جن وزیراعظم رہے تھے ایک قانون انہیں پاس کروایا تھا کہ سیویل سوٹ کی بجائے کرمینل لاک بنا کے کہ کوئی صحافی خبر فائل کرے گا پانچ ساتھ سال جیل جائے سیوی 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 بھی 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 بیٹا سابق وزیراعظم بیٹا رات میں موسیق گلانی کو روی دیکھ رہا تھا اس نے کہ یہاں ناکہ سیسٹم نہیں نہیں ہے آپ سلمان تسیر گورنر کو اڈیا جاتا فلٹر کی بات کر رہے ہیں ہم توقع کر رہے ہیں کون پروائیڈ کریں گا دو سال لوگ انہیں سلمان تسیر کا ایلیمنٹ نہیں ہے پاکستان میں کتنے بڑے حدثے ہوئے ہیں ایک بھی بندے کو کسی پہ اس کی این ایفیشنسی پہ سزا نہیں ملی یہ چیزیں انکریج کرتی ہیں عام آپ کے یوزر کو عام انسان کو کہ اس کا کچھ نہیں ہو تو میرا کیا ہو جائے گا یہ کلچر بڑھتا جا رہے پاکستان جیسے ملکوں میں ہم نے خدا کی رضا پہ سب کو چھوڑ دیا ہے اس کے میرا کی حال ہے کچھ ڈینجرس کوئی امپیکٹ آ رہے رضا اپنی جگہ پہ اللہ میں ہمیں کہتے ہیں کہ تھوڑا چاہی مت کریں کام کریں ایسے نہیں ہوگا اس لئے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ کچھ مثالیں نہیں قائم کریں گے ہمارے پاس سسٹم بھی ہیں ہمارے پاس لاز بھی ہیں آپ کے پاس سائیبر ونگ ہے پورا ایفی ایے کا ڈیلیور نہیں کر پا رہا ایپی ایس نمبر کے تھوڑے پر صرف ٹکنالوجی کے لئے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیا اس بندے تک پہنچ سکتے ہیں کہ جس بندے نے کوئی ایسی ڈیفیمیشن کی یا کچھ کیا کر سکتے ہیں ایف ایے کی جسرا پوری بات ہو رہی ہے پوری کی پوری ونگ ہے ایف ایے کے علاوہ باقی داروں کے اچھی خاصی ونگ ہیں آئی پی ایڈریس تو آپ کا بیسکلی شناختی کارڈ نمبر ٹائپ چیز ہے یہ آپ کا بیسکلی تھم پرنٹ ہے آپ کو آن لائن اگر ٹریس کیا جا سکتا ہے تو آپ کے آئی پی ایڈریس پہ ٹریس کیا جا سکتا ہے یہ کوئی بڑی سائنس نہیں ہے پوری دنیا ایٹو زی کس کمپیوٹر اگر ایک لاب ہے اس کے اندر سپسیفکلی کس کمپیوٹر سے آپ نے ایکسس کیا وہ تک چیک ہو جاتا ہے تو بات ایک جگہ تو وہ ہے دوسری جگہ بات یہ کہ دیکھیں ہم لوگ کی سوسائیٹی کے اندر جو پہلے بھی بات ہو جاتی ایک کلچر بن چکا ہے ایک کلچر بن چکا ہے ایک کلچر بن چکا ہے آف ناٹ ٹیکنگ ریسپونسیبیلیٹی اگلیوں کے جب بھی کچھ غلط کیا ہے تو وہ بچ کے نکل گئے ہیں اور ان کے اوپر کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا یا ان کو بچانے والے دست بیٹھے رہے ہیں اب اس کلچر کے اندر ایک جو عام بندہ ہے آپ کا اگر وہ اس طرح کی حرکت وہ دیکھے گا تو اس نے کہیں تو کچھ کرنا ہے کتنی ایتھنٹیکیٹڈ انفرمیشن آپ سمجھتے ہیں موجود ہوتی ہے فیس بک پہ ٹویٹر پہ ان سارے چیزوں پہ پرسنٹیج اگر سارے چیزوں کا ایک سم ٹوٹل لے لیں تو ہمیں ایک کلیر پکچر کچھ حد تک مل جاتی ہے لیکن اس میں ایک دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ یہ جو خاص کر یہ ایشو ہے defamation کا اور fake accounts کا یہ ہمارے پاس laws موجود ہیں میں خود دو defamation suits ہیں جو بہی successfully میں نے carry out کی ہیں based on twitter related so these were and i've gotten stay orders in those cases so یہ possible ہے یہ last آپ سے کہ اس سارے سینیریو کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ in the long run campaign with the education وہ جیسے دنیا پوری میں ہوتی ہے وہ میڈیا کے اوپر رہ جائے گی جو ہمارے حالات ہیں کہ یا پھر ہم واپس لوٹ بھی سکتے ہیں میرے خیال سے رول of social media یا internet یہ اور increase ہوتا جائے گا اور بلکہ پاکستان میں بھی انشاءاللہ آئسا آئسا تھوڑا mature بھی ہو جائے گا جو ابھی تھوڑی بہت آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی اگریسیو بہیوئر ہے یہ آئسا ایسا آئسا ٹائم کے ساتھ mature ہو جائے گا اور دوسرا election related بہت اچھے ایک اور دو انیشیٹیوز آ رہے ہیں کہ anti-rigging websites آگئی ہیں جس پہ لوگ social media کے ترور ریپورٹ کر سکیں گے اگر کسی polling station میں ریگنگ ہو رہی ہے twitter sms facebook اس کے تصویریں بھیج سکیں گے یا اس طرح کی incident ریپورٹ کر سکیں گے تو اس لئے میں اس کا بہت positive role سمجھ رہا ہوں اور آئسا ایسا یہ improve ہوتا جائے گا اور انشاءاللہ پاکستان میں education system بھی improve ہوگا اور باقی ساری لوگوں کو اور زیادہ knowledge آئے گی تو اس کا جو ہے نا اس کی importance بھی اور بڑھ جائے گی اور زیادہ ایک اور بہتر system establish ہو جائے گا جی بہت بہت شکریہ جناب رعوف کلاسرہ صاحب ادنان رسول صاحب یاسر لطیف صاحب اور امران غوائل صاحب آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں ناظرین election میں صرف تیرہ چودہ گھنٹے رہ گئے بلکہ تیرہ گھنٹے exact رہ گئے ہیں اس وقت تمام لوگ کسی فیصلے پر پہنچنے والے ہیں ہو سکتا ہے کچھ لوگ پہنچ چکے ہوں اور ہو سکتا ہے کچھ گو مگو کی حالت لیکن فیصلہ کرتے ہوئے یہ ضرور یاد رکھئے گا کہ آپ کا فیصلہ اس قوم کے مستقبل پر اثر انداز ہونے جا رہا ہے یہ آپ کسی کے زخم کو قرید بھی سکتے ہیں اور اس میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس زخم پر مرہم بھی رکھ سکتے ہیں بہت نازک وقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہتر فیصلہ کرنے کی توفیق عطا پر اور اللہ تعالیٰ ہمیں کسی ایسے فیصلے پر پہنچا دے جس میں اس کی رضا اس کا رحم اور اس کی امید شامل ہو اجازت دیجئے اللہ نکرم موسیقا موسیقا موسیقی